نمازکار مہنمان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز کل کا دن سرسا سی آئیے کے لیے سرمناک دن تھا لیکن آج سرسا سی آئیے کی طرف سے ایک بڑی اپلکدی حاصل کی گئی ہے کل جہاں سرسا کے ڈوالی کے سی آئیے انچارج کو دو لاکھ روپے کی رسوت کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا وہیں آج سی آئیے سرسا کی طرف سے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین محلاؤں سہیت چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے ترے پن کلوگرام دوڑا پوست برامد کی ہے یہ کاروائی چوپٹا چھتر میں ہوئی ہے اور اس کے اندر دو محلاؤں کو چوپٹا چھتر کے جمال گاؤں کے مکھے بسٹینڈ کے پاس سے گرفتار کیا ہے اور دوسرے معاملے کے اندر دو لوگ ہیں جس میں ایک محلہ ہے اور ایک ویقتی پروسہ ہے ان کو براسری بسٹینڈ کے پاس سے گرفتار کیا گئے ہے ان سبھی چاروں لوگوں سے کل ترے پن کلوگرام دوڑا پوست برامد کی ہے دو الگ الگ ماملے درج کیے گئے ہیں چوپٹا تھانا کے اندر یہ ماملے درج کیے گئے ہیں ماملے میں جہاں جمال گاؤں کے بسٹینڈ سے جو دو محلاؤں کو گرفتار کیا گئے ہے ان کے پہچان ہوئی ہے نندر رانی پتنی سوریس بنیا جو کی بٹھنڈا کے رہنے والی ہے اور اس کے قبضے سے سولہ کلوگرام دوڑا پوست برامد کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری محلہ کو بھی وہیں سے ہی گرفتار کیا ہے جس کا نام ہے چھندرکور جو کی پیلی بنگا ہنمانگڑ کی رہنے والی ہے اور اس کے قبضے سے دس کلوگرام دوڑا پوست برامد کیا گئے ہے اس ماملے میں جمال چوکی پربھاری ستویر ملہان کاروائی کر رہے ہیں آئیو وہ ہیں اور سیئیے سیرسہ کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی ہے وہیں دوسرے ماملے کی اگر بات کی جائے تو براسری گاؤں کے بسٹینڈ کے پاس سے ایک محلہ کو ایک پرش کے ساتھ گرفتار کیا ہے جس میں محلہ کی جو پہچان ہے وہ پارو دیوی پتنی گردیو سنگھ نیواسی بھٹینڈا کے روپ میں ہوئی ہے اور جو پروس ہے وہ گردیپ پتر گرچرن سنگھ کے روپ میں اس کی پہچان ہوئی ہے گردیپ کے پاس سے انیس کلوگرام اور جو پارو دیوی ہے اس کے پاس سے آٹھ کلوگرام دوڑا پوست برامد کیا گئے ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے سیرسہ جلہ کے سیئے کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی ہے چار لوگوں کو گرفتار کیا گئے ہے اور کل تریپن کلوگرام دوڑا پوست اس میں برامد کی گئی ہے تو ان دونوں کے کھلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ان کو کورٹ میں پیس کیا جائے گا اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے اپنی نیوز کے مادہم سے آپ کو مل رہی ہے اور یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اس نسے کے روک تھم کے لیے ایک بڑے سطر کا ایک ابھیان چلا ہوا ہے اور اسی ابھیان کے تحت اس طرح سے یہ کاروائی کی گئی ہے موسیقی موسیقی